وہ دن بھی تو آئے گا ملکاب کو دیکھوں گا معروف سنہاں الحاج حافظ طاہر قادری سے ملاقات کے لیے جب کو لے کر آئے ہیں ان کی رہیش کیا پر آئیے ان کے سٹوڈیوز بھی دکھاتے ہیں ان کی ڈے روٹین بھی دکھاتے ہیں اور ان کی اس سکسس سٹوری کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پن میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا محضبان زہیب منشا معروف سنہاں الحاج حافظ طاہر قادری سے ملاقات کے لیے آج آپ کو لے کر آئے ہیں کراچی میں واقع ان کی رہیش کا پر الحاج حافظ طاہر قادری صاحب معروف سنہاں ہونے کے ساتھ ساتھ 3.9 ملین فالونگ کے ساتھ یوٹیوب پر معروف سنہاں ہیں آئیے آپ کی ملاقات کروا السلام علیکم وآلہم حافظ صاحب ماشاءاللہ مرحبا مرحبا کیسے آپ اللہ کا فضل ماشاءاللہ زبردست بہت خوشی ہوئی عبدالشیب اللہ الحمدللہ ہم نے آپ کو بچپن میں سنا تھا اور جب آپ لبائی کیا رسول اللہ کی صدایں بلان کرتے تھے اور آج یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ ناتے پڑا کرتے تھے کراچی سے پنجاب پنجاب سے کے پی کے پورا ملک گھومتے تھے اور آج وہ وقت ہے کہ آپ اپنے ہی سٹوڈیو میں بیٹھ کر نہ صرف سناحانی کر رہے ہیں بلکہ ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں سارے باتیں آپ یہیں کر لیں گے اندر تشریفیل آئیے سر سر حافظ صاحب ہم نے آپ کی سناحانی تو سنی ہے آج ہم آڈینس کو آپ کا لائف سٹائل دکھاتے ہیں اور بتائی گا کہ کب آپ نے آگاز کیا تھا ایڈوکیشن کیا ہے اور کبھی سوچا تھا کہ اللہ اتنی زیادہ عزت سے نوازے گا ان تمام باتوں پر سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا الحمدللہ رب العالمین اور حادہ من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے بچپن سے ہی الحمدللہ سکول لائف سے ہی سناحانی کا سلسلہ رہا اور والد صاحب نے ہی ہماری تربیت کی اور اس کے بعد مختلف کمپیٹیشن میں سہستہ لیتے ہوئے پھر مسجد میں جہاں مدرسہ پڑھتے تھے وہاں کا موال اتنا اچھا ملا کہ وہاں سے الحمدللہ گروم کیا اس حوالے سے بہت سیکھا اور پھر پڑھتے پڑھتے الحمدللہ آج اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے کہ جہاں سناحانی کا سلسلہ ہے وہاں دیگر علم سے وابستہ دیگر جو شعبے ہیں اس سے بھی الحمدللہ اس کے ذریعے بھی کوشش ہے کہ اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے کتنے بہن بھائی ہیں آپ الحمدللہ ہم سات بہن بھائی ہیں اور چھے بھائی ہیں ایک سسٹر ہیں اور چھے بھائیوں میں میں دوسرے نمبر پہ ہوں دوسرے بھائی کیا کرتے ہیں ہمارا الحمدللہ آبائے کا بزنس ہے لیڈیز جو آبائے ہوتے ہیں اس کے ہمارے الحمدللہ کراچی میں مختلف آؤٹلیٹس ہیں تو باقی سب بھائی کاروبار میں بزی رہتے ہیں اور میری نوکری الحمدللہ یہ لگی ہوئی ہے تو ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ فل ٹائم سنہ خانی کو دے رہے ہیں میں فل ٹائم سنہ خانی کا تو ہمارا رات کا وقت ہوتا ہے ہمومن رات کو محافظ ہوتی ہیں دن میں جو میرا ادارہ ہے اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے تو اس کے حوالے سے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم اس میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اچھا اس کے لئے تو آل لیڈی دارے موجود ہیں تو پھر تائر بھائی آپ کیا نیا کر رہے ہیں ہم نیا یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا وار چل رہی ہے تو سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم سے ہماری قوم ایٹی پرسن اس پر موجود ہیں یعنی وہ آل لیڈی وہاں جا چکی ہے اگر ہم نے ان پر اچھا کانٹنٹ نہ دیا تو پھر ظاہر بات ہے کیا ہو سکتا ہے ہم سے بھی پوچھا جائے تو ہماری یہ چاہت ہے ہمارے ادارے کی کہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کانٹنٹ تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ان کی سائزز کے حساب سے ان کے فارمیٹ کے حساب سے پروائیڈ کیا جائے لوگوں کو تاکہ لوگ علم کے زیور سے آرازتہ ہو سکیں اچھا آپ ایک نیا ٹرینڈ لے کر آئے تھے سناحانی میں جس کے ساتھ ذکر تھا پھر آپ اس ذکر سے ہٹے اور آپ نارمل ٹریک پر آ دیں اس وقت آپ کس سے انسپائر ہوئے تھے اور وہ اس کی کیا سٹوری ہے اس کے بہائنڈ کی ذکر کے ساتھ ذکر والا معاملہ یہ تھا منشاہ صاحب کہ یہ عرب کا ایک رواج ہے عرب میں آج بھی ذکر کے ساتھ ناتخانی کی جاتی ہے تو چونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو باہر سے جب آتی ہے تو بعض وقت کچھ لوگوں کو سمجھ آتی اور کچھ کو نہیں آتی تو علماء کرام نے بہت ساروں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو اس کی صحیح جہت اب موجود نہیں رہی اس انداز سے نہیں لوگ کر رہے جس طرح آپ نے شروع کیا اس طرح باقی آپ کے فلوورز نہیں کر رہے تو وہ ایک غلط رنگ بھی ہو رہا ہے یعنی ذکر کو اللہ کے نام کو ردھم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو علماء کرام نے رنمائی فرمائی کہ اس انداز کو اختیار نہ کیا جائے جس سے فساد کا اندیشہ بھی ہو ہاں ماشاءاللہ ابھی آپ کا لیٹسٹ کلام کون سا ہے کلام تو دیکھیں میرا سلسلہ یہ ہے کہ میری چاہت ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایونٹس آ رہے ہیں ریلیجیس ایونٹس اس سے متعلق میرا کلام آنا چاہیے اب وہ بزرگان دین کے ایام ہو صحابہ اکرام کے ایام ہو اہلِ بیتِ اتھار بدوان اللہ علی مجمعین کے ایام ہو یا میلات کا موقع ہو یا رمضان کا موقع ہو جیسے جیسے ایونٹس آتے ہیں اس پر بھی کلام آتے ہیں اور ناتیا کلام بھی وقتاً فوقتاً الحمدللہ آپ خود بھی لکھتے ہیں ناتے سر لکھنا ایک الگ فن ہے اچھا تو میں لکھنے کا میرے پاس نہیں ہے ایک دو کلام لکھنے کوشش کی ہے لیکن شعرہ الگ ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک تو ہوتی سناخانی کرنا ایک ہوتا ہے کہ طرزوں کی کمپوزیشن کرنا تو میں نے دو سو سے زائد طرزیں الحمدللہ خود کمپوز کی ہیں یہ اللہ اس کے رسول کا کرم اور اس میں بڑے مشہور کلام جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا لبائی کا یا رسول اللہ تو یہ بھی میری اپنے کمپوزیشن ہے آپ کی آواز کے اندر ایک بڑی مٹھاس ہے یہ کیسے پیدا ہوئی یہ کوئی چیز کھاتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں دیکھیں مٹھاس الگ چیز ہے اور اثر الگ چیز ہے مٹھاس بہت سارے لوگوں کی آوازوں میں ہوتا ہے جو گانے والے ہوتے ہیں ان کی آوازوں میں بھی ہوتا ہے لیکن جو اثر ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے آتا ہے ورنہ مجھ سے اچھی آوازوں والے اور مجھ سے زیادہ کم عمر اور خوبصورت اہباب بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو اٹرک کر سکتے ہیں بہت اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے سیدھا قرآن پاک ارشاد ہے فَذُقُرُونِ اَذُقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا سر اللہ فرما رہا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی آپ اللہ اور اس رسول کی رضا کی نیت سے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کی دیوئی سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات مبارکہ ان کا ذکر کریں گے ان کا چرچہ کریں گے آپ کا چرچہ ہونا ہی ہے اچھا ما شاء اللہ آپ کے صاحب زادے ساتھ موجود ہیں ویورز حافظ صاحب کے یہ دونوں صاحب زادے ہیں حمزہ آپ بتائیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ کے ساتھ الحمدللہ کون سا کلام سنا رہے ہیں مصطفی مصطفی سنائیں مصطفی مصطفی رحمت دو جہاں جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا روز مہا شرحہ میں تم نہیں بولنا یا حبیب محمد مد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لاری بن گئی نور کے موتیوں کی لاری بن گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی ابھی حافظ صاحب کھانا کیا کھاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو حافظ صاحب کے سٹوڈیو میں لے کر چلتے ہیں جہاں سے حافظ صاحب نے رمضان المبارک کے دوران لائیو ٹرانسمیشن بھی کی اور اب بھی آج کل بھی یہ وہاں پر پروگرامز کر رہے ہیں ناتو کی ریکارڈنگ بھی وہی پر ہوتی ہے تو چلیے دسترحان سچ چکا ہے حافظ صاحب لگتا ہے آپ بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں جی الحمدللہ سادہ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹی ہوتا ہے یہ سب کچھ گھر میں بنائے جی الحمدللہ سب گھر میں بنائے سب سے پسند دیدہ ڈش کونس ہی آپ کی سب سے پسند دیدہ وہ بکرہ عید کے بعد ہمارے ہاں ایک ڈش بنتی ہے ہنٹر بیف ہنٹر بیف وہ مجھے بہت پسند تو بکرہ عید کے بعد خاص طور پر نا جب وہ میں اس کے لئے ناشتے کے لئے میں خاص طور پر جلدی اڑ بھی جاتا ہوں ہم کہ ہنٹر بھی مجھے بڑا پسند ہے اچھا جی ماشاءاللہ زبردار یہ گھر کب سے ہے آپ کا یہاں تقریباً ہمیں تین سال ہوئے ہیں اچھا اور اس سے پہلے کہاں پر تھے اس سے پہلے ہم قریب میں ہی گھر تھا ہمارا اچھا پہلے وہاں تھے اور اس سے بہت پہلے اگر جائیں گے بارہ پندرہ سال پہلے تو ہم اول ٹاؤن ایریا میں ہماری ریائش تھی جولے پر بیٹھتے ہیں آپ خود جولہ جلتے ہیں جولے بیٹھنے میں کبھی کبھی نا رات کے ٹیم میں آپ کو پتا ہے کراچی میں ویدر رات میں بڑا زبردست ہو جاتا ہے ہاں اتنے بڑے صناحہ ہو گئے ہیں ابھی مجھے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی ناتے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی ٹرینڈنگ پر رہتی ہیں کبھی سوچا تھا اللہ تعالی اتنی عزت دے گا سوچا تو نہیں تھا لیکن اللہ نے بہت عزت دی ہے سوچا نہیں تھا کبھی آپ کے ساتھ حافظ صاحب شیئر کرتے ہیں جب کوئی نئی نات پڑھ رہے ہوں یا نیا کلام آ رہا ہو اصل استاد میں ہوں حافظ صاحب کا میں نے ہی نات سکھایا ان کو سب پہلا استاد میں ہوں ان کا ماشاءاللہ والی صاحب محفلوں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں کراچی میں ہر محفلوں میں ساتھ ہوتے ہیں حافظ صاحب ٹرینڈنگ تو آپ کے اچھی حاسی رہتی ہوگی جی الحمدللہ ٹرینڈنگ پیچھے تو بہت زیادہ کی ہم نے لیکن ظاہر بات ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ رہا ٹرینڈنگ بھی کم ہو جاتی ہے تو اب چونکہ ادارے کی مصروفیات ہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے آپ کو محدود کیا ہے ٹرینڈنگ کے حوالے سے ادارہ یہی جو آپ کا جی انشاءاللہ بھی آپ کو وزیٹ کروائیں گے ادارے کا شادی آپ نے ایک ہی کی ہے ہاں ایک ہی ہے اور الحمدللہ اس میں میں مطمئن ہوں بہت تصلی ہے کیونکہ آپ کا علماء حضرات کو پشش کریں گے میں نے کہا میں آزے طور پر اپنا موقع پیش کر دوں اچھا آپ اس سب آپ کے کپڑوں کی سیلیکشن کون کرتا ہے رنگین کپڑے روزے اول سے لے کے اور آج تک رنگین اگر نکال دیتا اچھا نہیں رہے گا بھر آج بھی تو رنگین ہے نہیں دیکھیں ایک تو وہ کلر فل کپڑے ہوتے جس کی شریعت میں ممانیت نہیں ہے جیسے آپ نے بھی رنگین کپڑے پہنا ہے ایک ہوتا ہے زرک بھرک کپڑے پہنا تو زرک بھرک کپڑے الحمدللہ میں نہیں پہنتا مہدی والے جیسے وہ مہدی میں پہنے ہیں مہندی والے یا بہت زیادہ جس پہ ایمبروئیڈری بہت ہیوی کام کیا ہوا ہو بہت شک مہندی والے نہ ہو لیکن یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کلر فل تو میرے ہوتے ہیں لیکن میں سادگی کی طرف چونکہ میرا کام بھی بڑا سنجیدہ ہے آپ یاد رکھے گا کہ جو بھی دینی بیزار طبقہ ہے جو دین سے بیزار ہے وہ سب سے پہلے جب دین پر اٹیک کرنا چاہے گا تو وہ شخصیت کو کانٹروورشل بلائے گا بھولا یہ جو پرسنلیٹی نے دیو کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں اب شخصیت جیسے ہی کانٹروورشل بن گئی نے متنازعہ ہو گئی پھر وہ کہے گا کہ گیار اس کی بات سنتے ہو یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے جو دین کی بات کر رہا ہونا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈریسنگ یا اپنے کردار کا خیال رکھے اس کا ظاہر بات ہی نیک ہونا چاہیے جتنا اس کا کردار صاف سترا ہوگا اس کی اس کی بات میں اتنا وزن رہے گا اور اتنا اثر رہے گا شوق تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم ہوتے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے اچھا کھانے کا شوق ہے اچھا پہننے کا شوق ہے اور جیسے چشمے میں چاہتا ہوں کہ اچھا کلیکشن ہو گھڑیوں کا بھی بہت زیادہ میں تبدیل نہیں کرتا کچھ لوگوں کو موبائل کا بڑا کریز ہوتا ہے میں موبائل شوق کے طور پر چینج نہیں کرتا ضرورت کے حساب سے کہ میری ضرورت اس میں پوری ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ میں اچھا ہی موبائل رکھتا ہوں الحمدللہ پتا نہیں اس کو نیچرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تو میں نے نو ٹوئنٹی ایلٹرا رکھا ہوا ہے تو میری اس میں ضرورت میرا کام سے پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ اچھا جیسے آپ باہر نکل دوں گے کسی دعوت پر جا رہے ہیں تو کروڑ بہت زیادہ ہوتا ہے چاہنے والے فینس محبت کرنے والے تو مینج کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے بلکل صحیح سوال کیا ہے کیونکہ میں جب باہر نکلتا ہوں تو الحمدللہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ سم ٹائم تو بہت سارے لوگ خیال کر جاتے ہیں کہ نہیں ہر فیملی ساتھ ہے ابھی ہم جا کر کوئی تصویر یا ایسی بات نہ کریں کچھ لوگ اتنے کریزی ہوتے ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں بھئی زندگی میں پہلا اور آخری موقع ملا ہے ایتھے ہی پھڑ لو تو پھر وہ بروک کے جو نے وہ کہتے ہیں سر ایک سیلفی میں کہتے ہیں سر ایک سیلفی بس حافی صاحب ایک سیلفی دیتے ہیں ہم آپ کے بہت دیوان ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ چلو یار اتنی محبت کرنے والے ہیں نہ جانے کیا جذبات دے کر آیا ہوگا نوجوانوں کو میں یہ ضرور پیغام دوں گا کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ پتہ کیسے لگے کہ یار کوئی خیر والا کام یہ دین ہے یا دنیا ہے دیکھیں بہت سارے خیر والے کام ہیں جو مسلم بھی کرتے ہیں نون مسلم بھی کرتے ہیں بہت میں خاص طور پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ خیر والے کام کا پتہ کیسے لگے کہ یہ دنیا ہے یا دین ہے بہت آسان حال ہے مزے دار ہے وہ یہ ہے کہ وہ خیر والا کام جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ دین ہے اور وہ اچھا کام جو ہے تو بظاہر اچھا لیکن آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں یعنی آپ کام نیکی کا کر رہے ہیں لیکن نمازیں جا رہی ہیں تو وہ کیا ہے دین نہیں وہ دنیا ہے دو تاثان لفظوں میں اور دنیا کو تو ملعون کا قرار دیا گیا ہے یہ ہے اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈی ہمارا ایک زبردست برام ہے آئیڈی ایس میٹ اپ جس طرح پوڈکاسٹ وغیرہ ہوتی ہیں جس طرح ہمارا بھی ہے آئیڈی ایس میٹ اپ تو اس کے لئے الحمدللہ یہ ہمارا سیٹ اپ ہے تو آئیے میں آپ کو ایسٹ کروا ہم آ چکے ہیں اس سیٹ پر جہاں سے حافظ صاحب اکثر آپ لوگوں سے محاطب ہوتے ہیں اب یہاں پر کون کون سی ریکارڈنگ ہو رہی ہے حافظ صاحب منشان صاحب یہاں پر الحمدللہ جتنے بھی عراس آتے ہیں بزرگوں کے ایام آتے ہیں صحابہ اکرام کے ایام آتے ہیں اور اپنے اہلِ بیتِ اتھار کا ایام آتے ہیں یا ہمارے وطن چودہ آگست کا ایوینٹ نیشنل ڈیز جو آتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہاں سے ریکارڈ کر کے یا لائف لوگوں تک پہنچائیں اچھا اچھا ماشاءاللہ اور وہ دوسرا سٹوڈیو لیدہ سے ہے جی ہاں وہ میٹ اپ کا ہمارا جو سٹوڈیو وہ الگ ہے وہاں پر ہم میٹ اپ کرتے ہیں انڈیویجل پروڈرام ہوتا ہے ہمارا وہ سب کچھ آپ کیسے مینج کرتے ہیں اس کے لئے تو اچھا ہسا بجٹ بھی چاہیئے رائر ایک پوری ٹیم ہے اصل میں یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ڈونیشن بیسٹ ہوتے ہیں یعنی ڈونیشن سے ہی چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ آپ جیسے محبت والے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں یعنی دین کی تعلیمات کو دور حاضر میں سوشل میڈیا کے تمام پریٹ فارمز پر پہنچانا چاہ رہے ہیں اچھے انداز سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو الحمدللہ اکیلے ہی چلے تھے جانے میں منزل لیکن لوگ ملتے گئے کاربا بنتا گیا ماشاءاللہ اچھا زیب بھئی یہ ہمارا ایم سی آر روم ہے یہاں سے مدرب ٹرانسیشن کا سارا سسٹم لگا کر ہم یہاں سے رن جب ہمارا ضرورت ہوتی تو ہم یہاں سے رن کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ایڈٹ کا ڈپارڈ ہے ہمارے ادارے کا جو ایڈٹ کا سارا کام یہاں سے ہوتا ہے اس میں مختلف ویڈیوز کے جو پروڈکشن ہے اس کی شورٹ کلپ بنانا اس پہ سینما لگانا اور اس کو سورس پروڈکشن پروسس سارا جی سارا پروسس یہاں ہوتا ہے آگے میں چاہوں گا کہ آپ کو ہمارے آگے کانٹینٹ کروں میں یہ ہمارا کانٹینٹ کروں میں یہاں کانٹینٹ کی تیاری ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی بات ایسی نہ جائے کہ جس کا ہمارے پاس ریفرنس نہ ہو تو الحمدللہ ساری کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہمارا کانٹینٹ تیار ہوتا ہے تاکہ دین کی بات کو مکمل ریفرنسز کے ساتھ ہم آگے پیش کر سکیں تو آپ بتائیے گا کون سا کوئی کلام نیا آرہا ہے کلام تو ماشاءاللہ مستقل آرہا ہے اور یہ کنٹینئوسی ریکارڈنگ یہاں کی بھی چل رہی ہیں کلام کی بھی چل رہی ہیں حافظ صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آرڈینس جاننا چاہتی ہے لیکن ابھی تک معلوم نہیں کسی کو حافظ صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں الحمدللہ ہم سب بھائیوں نے اور خاص کے والدہ نے حافظ صاحب کو ایک ریلیف دیا ہوا ہے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی زیادہ شاپ کے معاملات میں دیکھتا ہوں تو اس لئے تھوڑا سا ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رہتا ہوں نہیں ساتھ دے پاتا لیکن حافظ صاحب نے فل فلیش جو نام لوگوں نے ریلیف دیا ہوا تو وہ جو نام وہ فری لانسر ماشاءاللہ اور اس پورا کھل کے وہ اس طرح کام کر سکے اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بارا ایمپائر ہے الحمدللہ قائم ہوا الحمدلللہ اور اس پہ حافظ صاحب اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو میں آج ہم ہوسٹ ہیں اور آپ گیسٹ ہیں آج ان دونوں سیٹوں کی نویت جو اب بدل چکی ہے یعنی اس کا مطلب ہے آج میں اپنے ہی ادارے میں گیسٹ ہوں جی آج اب اپنے ہی ادارے میں گیسٹ ہیں کوئی کلام سنا دیں پھر ہم احتتام کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کلام سنا دیتا ہوں ایک کلام جو میرے دل سے بہت قریب ہے مجھے لگتا ہے کہ میری حاضری کا بھی سبب بنتا ہے یہ کلام یس یس صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے قیمتی وقت انایت فرمایا ویورز آج ہمارے صاحب موجود تھے الحاج حافظ طاہر قادری صاحب حافظ طاہر قادری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن میں یہ جان کر بہت حیران ہوا کہ حافظ طاہر قادری صاحب نات کی دنیا میں دین کی دنیا میں ایک ایسا نام ہے پاکستان کا جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں سنے جاتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں جو پاکستان کے لیے باعث سے فخر ہیں اپنے لیے باعث سے فخر ہیں اور اسی طرح کے ہیرے اردو پوائنٹ آپ کو دکھاتا رہے گا دیکھتے رہے یہ اردو پوائنٹ موسیقی موسیقی